ڈیئر لرنر لاس لسن میں ہم نے دیکھا انفرمیشن ریٹریویل اور اس سے جڑیوی ٹرمینالوجیز کا کنسپٹ اور اس لسن میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں ورکنگ آف آ سرچ اینجن تو اس سے پہلے ہم آگے پڑھیں اس کو آپ کو سمجھنے کیلئے ایک سمپل سا اگزیمپل سمجھنے اور اس چیز کو آپ اصل میں کئی بار کر بھی چکے اور یہ اگزیمپل ہوگا لیبریری میں جا کر لیبریرین سے پوچھنا کہ آپ کے پاس یہ کتاب ہے یا نہیں ابھی مان لو آپ کو ایک کتاب پڑھنی ہے لیبریرین بیٹھ کر اور آپ نہیں چاہتے کہ بکس کھوشنے میں آپ ٹائم سپنٹ کریں آپ کیا کر سکتے ہیں سیدھے جائیں گے لیبریرین کے پاس اور پوچھیں گے کیا اس نام کے کوئی کتاب ہے آپ کے پاس تو مس لیبریرین کیا کریں گی وہ اپنے کمپیوٹر میں کتاب کا جو ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے یعنی کتاب کی جو لسٹ لکھی ہوئی ہے اور اس لسٹ میں کتابیں افکارس انڈیکس میں ایک سیرل آرڈر سے ایک سیکونس سے لکھی ہوئی ہیں تو وہ لیبریرین میچ کریں گی اگر آپ کے کتاب کا نام لسٹ میں کسی کتاب کے نام سے میچ کر رہا ہے تب آپ کو بتائیں گی کہ وہ جو کتاب ہے لیبریری کے کس سیکشن میں رکھی ہوئی ہے تو آپ پھر اس جگہ پہ جا کر اس کتاب کو نکال کر پڑھ سکتے ہو ایشو کرا سکتے ہو بالکل اسی طریقے سے سرچ اینجن بھی کام کرتا ہے تو شروع کرتے ہیں جب بھی ایک یوزر انفرمیشن کو سرچ کرتا ہے تو جو سرچ اینجن ہے مس لیبریرین کی طرح کام کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے آپ نے جو کیورڈ سرچ کرنے کے لئے یوز کیا ہے کیورڈ ہم نے لسٹ لیسن میں ڈسکس کیا ہوا تھا تو جو کیورڈ ہے یا کوئری ہے آپ کی اس کو وہ میچ کراتا ہے کس چیز سے میچ کراتا ہے مس لیبریرین کس سے میچ کراتا رہی تھی ان کے کمپیوٹر میں جو کتاب کی لسٹ بنی تھی انڈیکس میں اس سے میچ کراتی تھی تو سرچ اینجن کیا کرتا ہے آپ کی کیورڈ کو کوئری کو سرچ اینجن کے ڈیٹا بیس میں جو سارے ڈیٹا سارے ویب پیجز انڈیکس کیے ہوئے ہیں انڈیکس کیے ہوئے مطلب ایک سکوینس میں arrange کیے گئے ہیں ان سے match کراتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے جو چیز پوچھی ہے جو چیز search کی ہے وہ اس کے index data میں کسی چیز سے match کر رہی ہے کیا اور اگر match کر رہی ہے تو آپ کو اس index میں سے وہ data search result کے طور پر آپ کو show کرتا ہے بس اتنا ہی اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو search engine یا miss librarian ہو گئے یہ وہ سارے data کو اپنے index میں کیسے arrange کرتا ہے sequence میں data کو اپنے sequence میں arrange کرنے کو ہی index کرنا کہا جاتا ہے تو دوسرے شبدوں میں ہم کہیں search engine کیسے web pages کو index کرتا ہے ایسا کرنے کے لئے ہر search engine کچھ special programs یا پھر bots use کرتا ہے ان bots کو spiders بھی کہتے ہیں crawlers بھی کہتے ہیں اور of course bots میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ بھی کہتے ہیں تو یہ special programs کیا کرتے ہیں crawl کرتے ہیں web pages کو crawl کا مطلب rengnan یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ crawl کا مطلب ہوگا web pages کو visit کرنا ان کا کام ہی بس یہی ہے کہ بس گھومتے رو گھومتے رو گھومتے رو پورے worldwide web میں ٹھیک ہے اور گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں پہ کونسی web site کس web page میں کیسا term use کر رہی ہے کونسی web site مہینے میں کتنے بار update ہو رہی ہے کس web site میں کس web page میں کونسی چیز کو کونسی طرح کی data کو لکھا گیا ہے یہ ساری چیزوں کو وہ اپنے search engine کو جا کر بتاتے ہیں اور اس طریقے سے search engine کے پاس جو database ہے اس database میں سارے data کو index کیا جاتا ہے اور پھر جب list تیار ہو جاتی ہے یعنی کہ data index ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو بھی چیز search کرتے ہیں وہ اس کا keyword یا query اس list کے یا پھر اس index کے data سے match کرا کر آپ کو جو بھی suitable data ہے search result کے طور پر آپ کے web page پر دکھایا جاتا ہے that's all for this one tftba کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے